اس مائک سے اس مائک پر آیا کیونکہ مجھے ایک بہت عظیم المرتبت شاعر کو آپ کی بیچ مائک پر پیش کرنا ہے حالانکہ مشاعرے کے آخری حصے میں انہیں اپنا کلام پیش کرنا تھا لیکن معززین کے حکم کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اور ان کے جو مصروف ترین وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہماری محفلوں کو ملتا ہے تو ہم اس کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانے زیوکار محترم ڈاکٹر ہریوم صاحب جو سیکریٹری ہیں کلچرل ڈپارٹمنٹ کے کلچرل منسٹری آف کلچر سے ان کا تعلق ہے وہ نہ صرف ایک ایڈمسٹریٹر کے طور پر ایک اچھے پرشاسنے کا دکاری کے طور پر بلکہ ایک اچھے عدیب اور شاعر کے طور پر ایک ساہتکار کے طور پر بھی ان کی اپنی شناخت ہے اور ان کی اپنی کوششیں اور کاوشیں جب آپ انہیں سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے سینے کے اندر جو دل ہے اس دل میں جو ایک سچا اور اچھا عدیب چھپا ہوا ہے وہ جب اپنی بات کہتا ہے تو کس انداز میں بات کرتا ہے ہم انہیں بھی سنیں گے لیکن اس وقت ان کا حکم مجھے ملا ہے کہ وہ محترم طاہر فراز صاحب کو سننا چاہتے ہیں مشاہرہ حالانکہ آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ محترم طاہر فراز صاحب کو مشاہرے کے آخری حصے میں اپنا کلام پیش کرنا تھا لیکن اس وقت میں چاہتا یہ ہوں کہ مشاہرے کو ایک ایسی فضا میں ہمیں لے کے چلنا ہے جہاں مشاہرہ محبوب کے ظلفوں کے پیچھو خم نہیں سمارے گا محبوب سے اگر محبت کی بات کرے گا تو بہت سلیکے کے ساتھ بات کرے گا اس انداز سے بات کرے گا کہ غزل کا روایتی سرمایہ اور غزل کے آج کا مزاج ایک دوسرے سے اس طرح سے سنگم کی طرح ملتا ہوا نظر آئے گا آپ کو لگے گا کہ آسان لفظیات میں غزل کی تمام تر تہداریاں جس سلیکے کے ساتھ آپ پر منکشف ہو رہی ہیں یہ جناب طاہر فراز صاحب رامپوری کا حصہ ہے دبستان رامپور کے ایک بہت عظیم المرتبت شاعر ہندوستان کے نمائندے کے طور پر دنیا پھر میں اپنا کلام پیش کرنے والے جناب طاہر فراز صاحب رامپوری کو میں اس وقت دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں کبھی فیض نے کہا تھا کہ ہم پرورش لوہو کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے فیض کے اس وعدے کو جب آج کے شاعر کے طور پر جناب طاہر فراز صاحب نے پورا کیا تو یوں کہا کہ کوئی حسین منظر آنکھوں سے جب وہ جل ہو جائے گا مجھ کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہو جائے گا مت گھبرائے پیاسے دریا سورہ جانے والا ہے برف پہانوں سے پگلے گی جل ہی جل ہو جائے گا استقبال کریں جناب طاہر فراز صاحب اتنی خوبصورت محفل میں مجھے بھائی نے یاد فرمایا تو اس کے لئے خاص طور سے میں ان کا شکر گزار ہوں کیفی صاحب سے جو تعلق رہا حالانکہ میں بہت عمر میں ان سے چھوٹا تجربے میں علم ہر لحاظ ہے لیکن مشاعروں میں جو ان کے ساتھ سفر ہوا اور اس مشاعرے کے سفر کے دوران جو ان کی شخصیت کے پہلو سامنے آئے وہ اس طرح ہیں کہ اگر میں قلم بند کروں تو میں شاید پوری کتاب بن سکتے تو اب جب میرے محتبر اور محترم حضرات نے ان کے بارے میں اپنی رائق کا اظہار فرما دیا تو برحال میں تو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ آج کے اس طور میں ان کی یاد میں یہ مشاعرہ یا ہمارے کسی بزرگ شاعر کی یاد میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ ہم اپنی قدروں کو اور اپنی تہذیب کو دھیرے دھیرے پتہ نہیں کیوں فراموش کرتے جا رہے ہیں تو یہ کاوش کیفی اکیڈمی کی اور ان کے تمام اراکین کی خاص طور سے سربرستی میں شارف صاحب کی اور آپ سبترزی صاحب تشریف فرما ہے تو یہ بڑی مبارک بات ہے بڑنا حال یہ ہے کہ ہم جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں ہمارے عہد کے مہتاب ڈھلتے جا رہے ہیں ہم جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں ہمارے عہد کے مہتاب ڈھلتے جا رہے ہیں سفر میں کچھ نہ کچھ تو بھول مجھ سے بھی ہوئی ہے سفر میں کچھ نہ کچھ تو بھول مجھ سے بھی ہوئی ہے جو پیچھے تھے میرے آگے نکلتے جا رہے ہیں سفر میں کچھ نہ کچھ تو بھول مجھ سے بھی ہوئی ہے جو پیچھے تھے میرے آگے نکلتے جا رہے ہیں میرے گھر مجھ کو پہنچانے میرے احباب سارے میرے گھر مجھ کو پہنچانے میرے احباب سارے لیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں پر کاندھے بدلتے جا رہے ہیں لیے جاتے ہیں پر کاندھے بدلتے جا رہے ہیں جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں ہمارے اہد کے مہتاب ڈھلتے جا رہے ہیں پورا سفر ان کی زندگی کا جس مقصد کے لیے ڈسمیشن کے لیے اور جس عزم سے جوڑے رہے ہیں وہ اس حوالے سے میرا یہ اخلاقی فریضہ ابھی فریضہ ہی بنتا ہے کہ اس حوالے سے بھی چند اشارہ آپ کی اس میں فلمیں پیش کر دوں اشارہ نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ نرم بستر کی جگہ خود کو بچھا لیتے ہیں لوگ بازووں کو موڑ کر تکیہ بنا لیتے ہیں لوگ بازووں کو موڑ کر تکیہ بنا لیتے ہیں لوگ تھے ہیں لوگ خوش لباسی کے لیے سامان گھر کا بیچ کر خوش لباسی کے لیے سامان گھر کا بیچ کر خوش لباسی کے لیے سامان گھر کا بچ کر ہو کوئی تیوہار تو عزت بچا لیتے ہیں لو ہو کوئی تیوہار تو عزت بچا لیتے ہیں لو میری مجبوری نے مجھ کو کر دیا ہے بے وفا میری مجبوری نے مجھ کو کر دیا ہے بے وفا بھوک کی شدت میں اکثر زہر کھا لیتے ہیں لو بھوک کی شدت میں اکثر زہر کھا لیتے ہیں لو چار شیر میں اور آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں ایک بات کا اطراف ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں کسی محفل میں انٹیلیکشلز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہاں لبکشائی کرنے میں تکلف ہو جاتا ہے حقیقت بات یہ ہے تو یہ مشاعرہ اس لحاظ سے بہت بڑا ہے کہ بھلے ہی تعداد سامین کی کم ہو لیکن جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں اپنے آپ میں ایک شخصیت ہیں اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں تو ان کی موجودگی میں شیر پڑھنا سعادت کی بات بھی ہے لیکن تھوڑا سا مجھے در بھی لگ رہا ہے میں شیر پڑھتا ہوں ساپ مطلعہ حاضر ہے خاص طور سے کوئی آنسو کوئی آنسو جو کاغذ بھی گو جائے گا کوئی آنسو جو کاغذ بھی گو جائے گا میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا یہ قافیہ پھر نہیں وہ ان کے لئے میں یہ ارس کر سکتا ہوں کہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدتوں سوچنا مختصر بولنا مدتوں سوچنا مختصر بولنا جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدتوں سوچنا مختصر بولنا کوئی آنسو جو کاغذ بھی گو جائے گا میر جیسا کوئی شیر ہو جائے گا یا میر ایسا کوئی شیر ہو جائے گا ایک مصرہ ہوں میں ایک مصرہ ہو تم بلکل یہ الہامی ایسی اترا تھا ایک مصرہ ہوں میں ایک مصرہ ہو تم دونوں مل جائے تو شیر ہو جائے گا دونوں مل جائے تو شیر ہو جائے گا ایک مصرہ ہوں میں ایک مصرہ ہو تم دونوں مل جائے تو شیر ہو جائے گا گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر 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 گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا گھر پہنچ کر خوشی تو ملے گی مگر گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا پچھلے دنوں ڈسمبر کے ماہ میں میری بیٹی کی رخصتی لیتھی اور یہ غزل چل رہی تھی پتہ نہیں کیوں ایک ذہن میں خیال آیا اور وہ خیال اسی سے related تھا چونکہ تیاریاں اور وہ فکرت سوار تھی تو ایک شعر میں نے کہہ لیا وہ پڑھ دیتا ہوں گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا ایک نوٹ بڑھ گیا جائے گھر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے گا وہ تبسم وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے میری پلکوں میں موتی پیرو جائے گا میری پلکوں میں موتی پیرو جائے گا وہ تبسم جو رخصت کرے گا تجھے میری پلکوں میں موتی پیرو جائے گا کوئی آنسو جو کاغذ بھگو جائے گا میری ایسا کوئی شیر ہو جائے گا چار شیر اوڈ سنائے دیتا ہوں ارشاہ میں معافی چاہتا ہوں کہ کچھ موسم کے ایسے اثرات ہیں جو میں خاطر خواب خدمت نہیں کر پا رہا ہوں نہیں میں اس سے بھی اچھا پڑتا ہوں چار شیر اوڈ سنائتا ہوں وہ تحت میں سناتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آواز ویسے بھی میں ارس کروں کہ حریوم صاحب کا حکم کی تعمیل میں میں کھڑا ہوں ورنہ یہ کہ میں ذہنی طور پر بھی تیار نہیں تھا نہ میں نہ ناجم مشاعرہ نہ آپ حضرات تو اب ان کی محبت ہے میرے لئے فقر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آپ تشیر رکھتے ہیں ہماری بہن بھی بیٹھیں ہیں آپ بھی بیٹھیں ارس کرتا ہوں کہ جو ملا اب ذرا تھا غزل کا جو ایک شوقی والا انداز ہے وہ ملاحظہ فرمائیے جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا بات ٹھیک ہے یا خبر ٹھیک ہے نا کوئی کہنی بات ہے مگر میں نے حمد کر لی جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا نہ ہوا اور دوسرا مصرہ بھی سچا ہے جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا ہمارا نہ ہوا جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا ہم کسی اور سے منصوب ہوئے ہم کسی اور سے منصوب ہوئے کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا ہم کسی اور سے منصوب ہوئے کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا بے تکلپ بھی وہ ہو سکتے تھے بے تکلپ بھی وہ ہو سکتے تھے ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا بے تکلپ بھی وہ ہو سکتے تھے ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا نہ ہوا دونوں آخری شعر جس کے لئے میں نے یہ شعر سنایا آپ کو دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا ہم کسی اور سے منصوب ہوئے کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا بے تکلپ بھی وہ ہو سکتے تھے ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا حضور یہ خاص طور سے مطلب بہت ذرا تھا باری سی کٹنگ ہے اس میں رخ پہ چل کر ہوا کے میزیکل بھی ہے یہ دیکھ لیا دو قدم لڑ کھڑا کے دیکھ لیا رخ پہ چل کر ہوا کے دیکھ لیا دو قدم لڑ کھڑا کے دیکھ لیا دو قدم لڑ کھڑا کے دیکھ لیا ردیف شل رہی ہے دیکھ لیا دیکھ لیا دشت جیسا ہی دل کا حال رہا دشت جیسا ہی دل کا حال رہا گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا دشت جیسا ہی دل کا حال رہا گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا گھر کو جنت بنا کے دیکھ لیا اب یہ شعریں خاص طور سے خاص طور سے خاص طور سے جو میں آپ کی سماس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہ نکلا کچھ نہ نکلا سوائے آئینا ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا کچھ نہ نکلا سوائے آئینا ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا کچھ نہ نکلا سوائے آئینا آپ کی دادو تحسین سے نواز دیا ابنہ میں بھی سنت ہے یہ کچھ نہ یہاں سے وہاں تک جائیے ہم نے پردہ اٹھا کے کچھ نہ نکلا سوائے آئینا ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا آپ یہ غزل کی جو شوقی جیسے میں نے ارس کیا اس کے حوالے سے لکنو تو خاص طور سے لکنو اسکول خاص طور سے اس کا مرکز ہے ہم نے پردہ اٹھا کے دیکھ لیا میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ میں نہ کہتا تھا باز آ جاؤ غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا میں نہ کہتا تھا میں نہ کہتا تھا باز آجاؤ غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا آئینے میں جو بال آیا ہے آئینے میں جو بال آیا ہے تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا آئینے میں جو بال آیا ہے تم نے کیا مسکرا کے دیکھ لیا میں نہ کہتا تھا باز آجاؤ غیر سے دل لگا کے دیکھ لیا میں بہت معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس طرح خدمت نہیں کر پا رہا ہوں لیکن جی بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ حضرات کی اتنی خوبصورت محفل میں کوشش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جی الحمدللہ ہم داغی ہیں وہ سلسلہ ہمارا داغ سے ہی ملتا ہے احسن مارا ایروی اس کے بعد عبر احسنی گل نوری میرے استاد مطلی ڈاکٹر شو قصری جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا اور اسی سکول کا میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں تال بیل ہوں تو میں ایک غزل کوشش کرتا ہوں کہ اتنے اچھے لوگ جب بیٹھے ہوں اور اس میں خاص طور سے ناقدین بھی ہوں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ وہ شاعری بھی سنا دی جائے جو عام طور مشاعروں میں نہیں پھڑی جا سکتی اس طرح کی محافل بہت کمیاب ہو گئے یہ سوچ کر میں اس کے برابر نہیں گیا یہ سوچ کر میں اس کے برابر نہیں گیا دریا کے پاس کوئی سمندر نہیں گیا شاید سفر ہمارا کسی دائرے میں ہے رستے سے کوئی میل کا پتھر نہیں گیا شاید سفر ہمارا کسی دائرے میں ہے کیا کہنا رستے سے کوئی میل کا پتھر نہیں گیا کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر میں اپنی ستھا سے کبھی اوپر نہیں گیا کتنے ہی آسمان دھواں ہوتے دیکھ کر میں اپنی ستھا سے کبھی اوپر نہیں گیا میں اپنی ستھاں سے کبھی اوپر نہیں گیا وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر نہیں گیا وہ اس پہ مطمئن ہے کہ دستار بچ گئی مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر سر نہیں گیا اور آخری شیر میں آپ سب شریک ہو جائیں ورنہ یہ غزل کا مطلب جنادہ تو نکلی چکا آپ سب کاندھا دینے والے شریک ہو گئے لیکن میں ایک شیر سنا رہا ہوں آپ کو جس میں آپ کو بھی شریک ہونا ہی پڑ جائے گا شاید مجھ کو ملال ہے کہ میرا سر نہیں گیا اس کا خلوص اس کی وفا اس کی بے رخی اس کا خلوص اس کی وفا اس کی بے رخی میں اس کے گھر کے پاس گیا گھر نہیں گیا اس کا خلوص اس کی وفا اس کی بے رخی میں اس کے گھر کے پاس گیا گھر نہیں گیا نیم کے رسمیں ملا جب زہر نیم کے رسمیں ملا جب زہر میٹھا ہو گیا نیم کے رسمیں ملا جب زہر میٹھا ہو گیا جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا نیم کے رسمیں ملا جب زہر میٹھا ہو گیا جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا یہ ہر دو حضرات کی جو بھی تقاریر میں نے سنی آپ سب حضرات نے بھی سنی میں اس حوالے سے ایک شیر سناتا ہوں جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا یہ تو الگ کردار ہو گیا لیکن یہ جو میں نے ابھی عرض کیا اس کا بالکل الگ یہ نوٹس لیں آپ حضرات اتنا اجلا تھا لباسِ لفظ اس تقریر کا میں نے تجربہ کیا حضرات میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں تجربہ یہ ہے مجھے حاصل ہوا الحمدللہ کہ ایک بار میرے کسی بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یہ بالکل سچا واقع ہے کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اب میں تفصیل سے جواب دینے جاتا تو بہت دیر لگ جاتی کیونکہ میں کیسے کیسے بتاتا کہ میں فلان 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 تو الہام ہوا ہے ایک میرے اوپر جیسے شیر شاعر پر ایسے ہی ایک جملہ بھی الہام ہو گیا وہ فرما رہے تھے اچھا بڑا دودھاری جملہ ہے ساکھ کہ ذرا سہی دردر کر دیں تو اس میں ذرا سا لہجہ ہلکا سا بھی بدل جا تو تنز ہو جائے گا کہ آپ کی لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جواب یہ آیا الہامی طور پر کہ میں جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں وہاں مجھے خاموش بیٹھنا پڑتا ہے تو میں آج یقین مانے اسی کیفی سے دوچار ہوگا کہ میں جن لوگوں کی دریمان بیٹھا ہوں مجھے خاموشی رہنا چاہیے وہ دونوں حضرات جو تقریب کر رہے ہیں اور بہت سے آپ سب آپ سب ذہین لوگ بیٹھے ہیں اتنا اجلا تھا ہجھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا اتنا اجلا تھا اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا اتنا اجلا تھا حریوم بھائی اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرہ ہو گیا لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرہ ہو گیا ایک شیر بہت ہی روایتوں کے تمام تر لوازمات کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ایک لفظ ہے جو کھو گیا ہے کہیں لیکن ہے بڑا لازمی سا غزل میں اتنا اجلا تھا لباس لفظ اس تقریر کا لوگ تھوڑی دیر کو سمجھے سویرہ ہو گیا آگلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب آگلے لگ جا خاص طور سے حضور آگلے لگ جا مبارک ہو تجھے میرے رقیب کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو گیا کل تلک جو شخص میرا تھا وہ تیرا ہو گیا اب ایک غزل چھوٹی سی میں حمد کر رہا ہوں کہ آپ کو اور ترنم سے کوشش کروں حالانکہ تمام سریلے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی درمیان پڑھنے کی حمد نہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ہاتھوں میں کشکول ہاتھوں میں کشکول زبا پر تالہ ہے ہاتھوں میں کشکول زبا پر تالہ ہے ہاتھوں میں کشکول زبا پر تالہ ہے اپنے جینے کا انداز نرالا ہے ہاتھوں میں کشکل زباں پر تعلہ ہے اپنے جینے کا انداز نرالا ہے اپنے جینے کا انداز نرالا ہے ہاتھوں میں کشکل زباں پر تعلہ ہے ہم دو خود کوئی دیوارا سمجھتے ہیں آپ تو ما شاء اللہ ہم سے بڑے ہیں تو آپ کی فرمائے ضرور پوری کی جائے گی اپنے جینے کا انداز نرالا ہے اب ایک شعر آ رہا ہے صاحب آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو پرانوں نے سب کچھ تو کہہ دیا مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کچھ کوشش نہیں کرنا چھوڑ دیں کوشش تو کروں گا میں ضرور آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو شاید کوئی آنسو آنے والا ہے شاید کوئی آنسو آنے والا ہے شاید کوئی آنسو آنے والا ہے اپنے جینے کا انداز نرالا ہے چاند کو جب اُسے اُلجایا ہے شاہونے چاند کو جب اُسے اُلجایا ہے شاہونے پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجانا ہے پیڑ کے نیچے بے ترتیب اجانا ہے خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا خوشبو نے دستک دی تو احساس ہوا گھر کے درو دیوار پہ کتنا جانا ہے گھر کے درو دیوار پہ کتنا جانا ہے جسم کے زخموں کی پرواب کون کرے جسم کے زخموں کی پرواب کون کرے ایک کردار مہابارت میں اس کا نام ابھی منیو ہے مجھے بہت پسند ہے میرے ذہن میں وہ کردار ہے اور میرا یہ شکل ہے جسم کے زخموں کی پرواب کون کرے ساتھ مہ دروازہ بھی کھلنے والا ہے ساتھ مہ دروازہ بھی کھلنے والا ہے آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ آج قسم سے تم بھی چھت پر آ جاؤ تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے تھوڑی دیر میں چاند نکلنے والا ہے اپنے جینے کا انداز نرالا ہے آخری شیر اس غزل کا بہت شکریہ آپ کی اگر کوئی فرمائش ہوگی تو میں بات میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کی حکم کی تعاویل کر دوں فیلال اجازت اس لیے اور شورہ کوئی پڑھنا ہے جی میں پڑھ دوں گا سانسوں کی رفتار یہ خاص طور سے بہت کم لفظوں میں بات کہنے کی کوشش سانسوں کی رفتار سانسوں کی رفتار بتاتی ہے تاہر سانسوں کی رفتار بتاتی ہے تاہر سانسوں کی رفتار بتاتی ہے تاہر جانے والا لمحہ آنے والا ہے جانے والا لمحہ آنے والا ہے اپنے جینے کبھی سمیلن کی تحذیب ہے کہ اگر کوئی شیر پسند آتا ہے تو تعلیم بجائی جا سکتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ